موسیقی احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان تالک خلامی دھکم پیل سابق لیگی ایم پی اے رکسانہ کوسر اور لیڈیز اہلکاروں کے درمیان جھگڑا مرد بھیر میں رکسانہ کوسر گر پڑی کارکنوں کی دھنگا مشتی کے دوران پہلی منزل کی جانیاں ٹوٹ گئیں احتساب عدالت کو جانے والے راستے سیل ٹرافک کا نظام درہم برہم شہری پوٹ پاچ سے موٹر سائیکل گزارنے پر مجبور ٹرافک متبادل راستوں کے طرف موڑے جانے لگی بجٹ آ گیا پانچ سو بار عرب کے نئے ٹیکسیز لاغو ستر خرب بائی سرب روپے حد حجم کا وفا کی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش چینی، کولڈ رنگ، سگرٹ، زیورات اور گاریاں مہنگی چینی ساڑھے تین روپے کلو مہنگی ہو گئی سی این جی گیس مزید مہنگی ایل این جی پر ڈیوٹی کی شرح پانچ فیصد ہوگی سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی دو فیصد پی کلو مقرر نون فائلرز کے لیے پچاس لاکھ روپے سے زائد کی جائدات کے خریداری کی پابندی ختم کم سے کم تنخواہ سترہ ہزار پانچ سو روپے مقرر اس پر ٹیکس پر ہم جو چیزیں خریدیں اس پر بھی ٹیکس ہے پس کے بعد پھر اور لگ رہے ہیں عوام نے بجٹ مسترد کر دیا مہگائی کا نیا توفان آکیا حکومت کی تبدیلی دیکھتی چینی اور گھی پہنچ سے باہر ہیں شہریوں کے تاثرات پتالوجی ریڈیالوجی سمیت دیگر ٹیسٹوں سے حصہ نہ ملنے کا معاملہ جناس پتال میں ملاسمین کی دوسرے روز بھی ہرتال ڈاکٹرز لیب ٹیکنالوجیسٹ اور دیگر عملے نے کام بند کر دیا انڈور اور آؤٹڈور سے لیب میں ریپر ہونے والے تمام ٹیس موطر مریضوں اور لوہاہکین کو شدید پریشانی ہے غیر میاری کریمیں بنانے والی کمپنیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ پاکستان سٹیڈیز اینڈ کالیٹی کنٹرول آتھارٹی نے کاسمیٹکس کے نمونے لیبارٹری میں بھیجوا گئے بیماریوں کا باعث بننے والے اجزاء استعمال کرنے والی کمپنیاں بنگ کی جائیں گی غیر ریجسٹرڈ کمپنیوں کی یونٹ سیل کریں گے ڈائریکٹر ایس ڈی سی یاسی نختر شہر میں چلنے والی دو سو پندرہ بسے ناکارہ لٹی سی کے مجموع طور پر انیس روٹس میں سے چار اربن آٹھ سب اربن روٹس بند سات اربن روٹس پر صرف ایک سو پینٹس بسیں آپپریشنل خزشتہ دو سال میں ٹوٹل انیس روٹس میں سے بارہ روٹس بند کر دیا گئے تین سو پچاس نئی بسے خریدنے کی تجویز دی گئی ترجمان لٹی سی سب صویرے وارش سے گرمی کا زو ٹوٹ گیا ہوای چلنے سے پارہ نیچے آ گیا آج بھی درجہ حرارت ڈیگری سینٹی گریڈ کو چھونے کا امکان شدید گرمی کی لہر بلدیا عزمہ نے شہر کے مختلف مقامات پر کیمپس لگا دیئے کیمپ میں شہریوں کے لیے بیٹھنے، تھنڈے پانے اور پنکھوں کا انتظام کیمپوں میں ہیٹ سٹوک سے بچنے کے لیے شہریوں کو آگاہی دی چانے لگی گرین ٹاؤن میں باپ کے تشدد سے بیٹے کے قتل کا معاملہ ملزم پرویز نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر نو سالہ بیٹے دعود اور سات سالہ یشفہ کو تشدد کا نشانہ بنایا مولیس نے مقتول کے مامو کی مدیت میں بچے کے والد اور سوتیلی ماں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا قتل اقدام قتل سمیت ایگر دفاع جامل ملزم تاہال گرفتار نہ ہوئے باقبان پورا میں چوروں کا تین دکانیں لوٹنے کا معاملائز پیکینٹ رضا صفدر کاسمی کا واقع کا نوٹیس دکان مالک محمود الحسن کی مدیت میں تین نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ملزمان کے گرفتاری کے لیے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد لیچوہ رہی ہے ترجمان پولیس مکلہ کا احتجاج اور ہڑتال رنگ لے آیا جج کو کرسی بانے والے وکیل عمران منج کی سزا موت دل ہائی کوٹ کا عمران منج وکیل کو زمانت پر رہا کرنے کا خوب انصداد دہشتگردی کے عدالت نے اٹھانہ سال قید کی سزا سنائی تھی عمران منج سے اظہاری اجہتی کے لیے لاہور بار اسوسییشن کی ہڑتال سائلین کو شدید مشکلات دھرمپورا میں مکان کی چھت گر گئی ملبت لے دب کر دو افراد زخمی ریسکیو آپریشن کے دوران ایک شخص کو نکال لیا گیا جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے لاہور چیمبر شہر میں ایک لاکھ درختوں کے مالی اخراجات برداشت کرے گا لاہور چیمبر آف کامررس اور بی ایچ اے کے مابین مفامت کی یاداشت پر دستخط کی تقریب صدر چیمبر علماس حیدر کمیشنر مشتبہ پراچہ اور چیرمن پی ایچ اے یاسر گلانی کی شرکت دیسی خانوں میں بدیسی خانوں کا تڑکہ مشہور خانوں کا فیسٹیول سج گیا انواع اقسام کے خانے شہریوں کی توجہ کا مرکز خوابوں کے شاکین لاہور یہ کچھے چلے آئے ہیں